ہم لوگ آپ کے اس تھور ہائیڈا کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں سنچے تو بالکل صحیح کریں آپ اپنے اس تھور ہائیڈا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیوں نہیں لڑ سکتا بھائی کیا ہو گیا آپ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں بس ہم لوگوں نے بہت دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کے لئے انڈیفیٹڈ ہے اور ہمیشہ کے لئے انڈیفیٹڈ رہے گا آج کے بعد کوئی بھی انڈیفیٹڈ سیریز نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی بھائی تھور ہائیڈا انڈیفیٹڈ ہے اور انڈیفیٹڈ بن کے رہے گا آرمی کلر کو مار کے ہم لوگ کیسے مال ہے رمان بھائی آپ کا تھور ہائیڈا آپ کے پرانے والے تھور ہائیڈا سے زیادہ سٹرونگ ہے یہ کیا بات ہی بھائی ہم لوگ کیسے مال ہے کہ یہ والا تھور ہائیڈا پرانے تھور ہائیڈا سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے کیا پتا ہے رمان بھائی آپ کا نیو تھور ہائیڈا ہے فرانے والے ویڈنٹ کو مارنے پڑھیں گے لیکن اس نے پرانے والے طور ہائیڈرر سے زیادہ سٹرونگ ہے اور اگر یہ زیادہ سٹرونگ ہے اور صرف اور صرف اگر یہ زیادہ سٹرونگ ہے صرف اسی بڑے یونٹس کو مار کے آرمی کلتے کا پہنچو کے ورنہ اگر یہ پرانے والے طور ہائیڈرز سے ویک ہے تو آپ کے لئے بہت لمبا سفر ہے اس کا مطلب یہ کہ مجھے یہاں پہ پرانا طور ہائیڈر رکھنا پڑے گا ہاں پرانے طور ہائیڈر سے آپ کو لڑنا پڑے گا تب ہم لوگوں کو پتا چلے گا یا رمان بھے آپ کا نیو ڈھو رائدا اس سے زیادہ سٹرونگ ہے کہ نہیں ارے یار ظاہر سی بات ہے یہ سٹرونگ ہے بھائی اس کا بہت زیادہ کیسی باتیں کر رہے ہیں ایرامان بھے ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے کیا پتا ہے ارامان بھے آپ کا والا یہ والا ڈھو رائ adapt پرانے والے سے بہت زیادہ ویک ہو اور اگر پرانے والے سے ویک ہے تو پھر یار آمان بھے ہم لوگ اس کو پروٹوکال نہیں دے سکتے اور آمان بھے اگر آپ نے اس کے ساتھ بیٹل کرنی تو آپ کو شروع سے سارے کے سارے یونٹس ماننے پڑیں گے ارے سارے یونٹس ماروں گا اس میں تو بہت دن لنگ جائیں گے تو پھر یار آمان بھے آپ کے پاس ایک شورٹکٹ ہے آپ اپنے پرانے تھورو اینڈر کو مار کے دکھاؤ یار ارے یار گائز اب ہم لوگ اپنے یونٹس کو ہی ماریں گے کیا ارے تو کیا ہو یار آمان بھے میں نے بھی تو اپنے آرمی کلہ کے ساتھ شنی سپائنوں کو بھی مارا اور میں نے ڈسٹروئر آف گیلکسی کو بھی مارا تھا یار آمان بھے اپنے یونٹسے ارے ہاں یار آمان بھے دیکھو یار آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی انڈیفیٹڈ بننے کے نہیں ہاں انڈیفیٹڈ بننا تو ہے میں نے تو پھر یار آمان بھے یہ قربانی تو آپ کو دینی پڑے گا ساتھ کے ساتھ اپنے لڑنا پڑے گا ارے چلو ٹھیک ہے ویسے ہمارے پاس نیو تھوڑا ہمارا پرانے والا تھوڑا تو ویسے بھی ہم لوگ کو ہم اپنے پرانے تھوڑا اس پرانے تھوڑا کو اس کے بعد ارے چاہ milyس مند ان کو تک کرانے ہیں سارے لوگوں کے سامنے ہمอน ڈبھے ایکسپوس ہو جائیں گے میں اپنے آپ کو کو ایکسپوس کرنا رہتا ہوں گائز یہاں پر نا تھور ہائیڈرا رکھ کے بیڑا کو شروع کرتا ہوں ارے نہیں نیار امان پہ ہم لوگ پلیس کریں گے تھور ہائیڈرا کو کیا مطلب بھائی میں نے رکھ تو دیا ارے نہیں ارمان پہ آپ چیٹنگ کریں گے ہم لوگ پلیس کریں گے اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ پلیس کر دو لیکن تم لوگ کیا پلیس کرو گے ارے امان پہ ہماری مرضی ہم لوگ پیچھے پلیس کریں گے روزرز ہیں آپ اس میں بس ایک دفعہ فرینڈلی میچ کھیل لو تاکہ بھائی تیرے بڑے بھائی کو یعنی کہ نیو تھور ہائیڈرا کو ہم لوگ انڈیفیٹی بنا سکے تھے ٹھیک ہے تھوڑا تھا تو فکر مت کرنا بس ایک دفعہ لڑائی کر لو اس کے بعد تیرے بڑے بھائی کو ہم لوگ بنائیں گے انڈیفیٹیڈ آئی ہوپ کہ انڈیفیٹی بنے گا ویسے ارے چلو بیٹل کو شروع کرو امان پہ دیکھتے کس پہ کتنا ہے شروع کر اگر آپ کو انڈیفیٹی بنے تو پھر یار امان بھائی آپ کو یہ پروٹوکول کو فولو کرنا پڑے گا کیوں فولو کروں گا بھائی اس پروٹوکول کو تمہارے ارہ امان بھائی جب آپ کا تھوڑ ہائیڈا تو آپ پروٹوکول بناتے تھے بھی سنچر کا آرمی کے لیے ارہ امان پہ آپ سنچر کی بات کو آپ کو ماننا پڑے گا یار ارے ہاں گائز انڈیفیٹی یونٹ ہولڈر تو سنچن ہے تو سنچن رولز بنائے گا ٹھیک ہے سنچن بیٹا کو شروع کرو ہائی ارہ امان پہ میرے پاس انڈیفیٹی یونٹ ہے جو میں بولوں گا وہی ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ سٹرانگ یونٹ میرے پاس ہے ویسے ٹیکنیکلی سب سے زیادہ سٹرانگ یونٹ میرے پاس ہے میرا تھوڑ ریڈر تیرے یونٹ کو مار دے گا لیکن چلو ٹھیک ہے بیٹا کو شروع کرو میں آپ تمہیں سب بحث نکھانا چاہتا ہوں وان ٹو تھری اینڈ گو پرانا تھوڑ ہائیڈرہ ورسیز نیو تھوڑ ہائیڈرہ دیکھتے کس میں وہ بھائی صاحب پرانے والے کو تو پیل کے رکھ دیا بپ رہ بپ کتنے بڑے طریقے سے مارا ارے چوہ پہ اس نے بڑے طریقے سے آرمی کے لیے بھی نہیں مارا جسا ہے رمان بھائی نے پیل دیا کیسا لگا دوبارہ سے بیٹل کو کرو ہاں کرو کرو پرانا تھوڑ ہائیڈرہ ورسیز نیو تھوڑ ہائیڈرہ پرانا مارتا ہے کہ نیو مارتا ہوگے اور بھائی صاحب نیو نے پیل دیا آپ بولو پتہ چلا کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے رہے رمان بھائی آپ کا پرانے والا اتنا سٹرونگ تھوڑ ہائیڈرہ کتنا جلدی مر رہا ہے جو اب نیو تھوڑ ہائیڈرہ بھائی کسی سے کم نہیں ہے تو دیکھ رہا ہے بھائی تباہی مچا رہا ہے آسمان پھر آگ نکال نکال کے اس نے روشنی روشنی کرتی بھائی صاحب یہ دیکھو کیا مس لگ رہا ہے تم لوگ بھائی اپنا آرمی کے لئے رکھو تم لوگ تب پتہ چلے گا کہ میرا تھوڑ ہائیڈرہ کتنا سٹرونگ ہے سنچے نے اس کو تھوڑ اور پیچھے رکھ اب تم لوگ کیا رولز بنا رہے ہو ہم لوگ پیچھے رکھیں گے رامان بھائی ہماری برسی اب اتنا پیچھے رکھو کہ وہ آپس میں لڑیں گے ہی نہیں سنچے اتنا پیچھے رکھیں گے وہ آپس میں لڑیں گے نہیں سنچے نہیں لڑیں گے تو نے بہت پیچھے رکھ دیا یہ کیا بات ہوگی آپ کا تھوڑ ہائیڈرہ بہت زیادہ بھی یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑی نہیں رہے یہ کیا بات ہوگی بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو سنچے اس کو یہاں پر پیچھے رکھے گا ایک میں رکھو بھائی ٹھیک ہے تم لوگ پیچھے رکھو میں اس کو تھوڑا آگے کر لیتا ہوں یہ لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں ہار جاؤں پرانا تھور ہائیڈرہ ورسیز نیو تھور ہائیڈرہ نیو تھور ہائیڈرہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیٹسی لیٹسی پرانا مرتا ہے گے بھائی صاحب نیچے پھینک دیا باپ رہ باپ رہ مان بھائی آپ نے کیا کر دیا نیو تھور ہائیڈرہ بہت سٹرونگ ہے سنچے اور چوب تم لوگوں کو نہیں پتا بھائی اس کو پہلے معنیت کرو بیچ پہ آو تو تو نے یونٹ کو کونے پہ رکھ دیا میں نے دھوری کچھ کیا آپ کو دیکھنا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے تھور ہائیڈرہ سے اگر آپ کو ہم لوگوں نے نام مارا تو ہمارا نام بھی سنچن اور چوب نہیں جو کر سکتے کرو یہ دیکھو ہم لوگ آپ کے موہ پہ رکھیں گے یہ کیا کر رہے بھائی ارے چوب یہ تُو نے مست کے دیکھنا ہے اب آپ کا یونٹ پکا مارے گا دوسرے تو مارا نہیں اب سامنے سے گھنٹا مارے گا چلو گائز one two three and go let's go let's go let's go بھائی سا بھی دو گائز نیو ہالے نے کیا ہم مست مار دیا پرانے تھور ہائیڈرہ کو ارے ایسا کیسے ہو سکتا سنچن یا دو تھور ہائیڈرہ رنگ دو ارے ہاں یا چوب ہم لوگوں کو یہاں پر ایک اور دو رکھنے پڑیں گے ارے یہ کہ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی ارے ارامان بھائی آپ نے میرے سامنے بھی دو دو یونٹ رکھی تے کیونکہ سنچن تو بڑا تھا کہ میرا آرمی کلے رہے آرمی کلے رہے آرمی کو مارے گا میں نے کہاں کہ میرا تھور ہائیڈرہ آرمی کلے رہے آرے آرمی کلے رہے تو بننا پڑے گا اگر آپ کو مارنا ہے تو پھر یہ آرامان پر دیکھ لو نہیں تو آپ give up کر لو سنچن کے پاس undefeated unit اور سنچن رول بنائے گا ارے یا سنچن رول بنائے گا سنچن رول بنائے گا تم لوگنا آپ چیٹنگ کر رہے ہو بیٹا کو شروع کرتے ہیں one two three and go پرانے تھور ہائیڈرہ کو مار پائے گا یا نہیں مار پائے گا I don't know لیکن I hope مار دے گا بھائی ایک منٹ با پرے با پورے کا پورے دو تھور ہائیڈرہ مار دے سنچن آمان بھائیان ارے آر چوب ایسا کیسے ہو سکتا دو تھور ہائیڈرہ آگے کیسے مر گئے سنچن دیکھ لے دو تھور ہائیڈرہ آمان بھائیانے مار دے تیرے unit کا کیا ہوگا ارے اس طرح تو میرا آرمی کلر دو تھور ہائیڈرہ مار سکتا ہے اچھا مار سکتا ہے تو بھائی رکھ کے دکھا دے دیکھ لیتے ہیں کہ مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا ارے چلو دیکھ لے ارے میرا آرمی کلر اور آپ کے پرانے والے دو تھور ہائیڈرہ دیکھتے ہیں کہ پرانے والے دو تھور ہائیڈرہ آرمی کلر مار پاتا گی نہیں one two three and go let's go let's go let's go ایک مار دیا ارے اس نے بھی دونوں مار دیا ہے ارے امان بھائی دیکھو میرے والے یونٹ نے بہت زیادہ جلدی مار دیا آپ کے یونٹ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تیرے والے یونٹ نے بہت زیادہ جلدی نہیں مارا بہت ٹائم کے بعد مارا سامنے رکھتا کہ ہم نے کوئی جلدی سے پتا چل جائے بیسے ارمان بھائی آرمی کلر بھی کم نہیں ہے آپ کا تھور ہائیڈرہ بھی مجھے سٹرونگ لگ رہے لیکن ارمان بھائی آرمی کلر کو ہلکے میں مت لو ارمان بھائی میں اس کو ہلکے میں نہیں لے رہا آرمی کلر بھائی دو تھور ہائیڈرہ پرانے والے ون ٹو ٹری انڈ گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس کو ایک مر گیا اور دوسرا 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 ارے یار بھائی یہ بھی تو مار رہا ہے ارے ارمان بھائی ٹکر کا مقابلہ ہوگا یار ہیلتھ دیکھ تو اس کی تو ہیلتھ ہی نہیں گئی ارے میری ہیلتھ جائے گی بھی نہیں ارمان بھائی میری والی ہیلتھ بہت زیادہ ہے ہیلتھ زیادہ ہے نہیں تیری سپیڈ زیادہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بھائی تیری سپیڈ صرف زیادہ ہے ارے عمل پر ابھی آپ اپنا تھور ہائیڈرہ رکھ کے دکھو یار چلو دیکھ لینا گائی کمپیر کر لینا تم لوگ کے کس میں کتنا ہے دم جم کے رکھنا قدم میرے ساتھ ہیا اوکے گائی ابھی ہم لوگ بیٹا کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں لیکن اپنے تھور ہائیڈرہ کو ٹیم ٹو میں رکھنا پڑے کے مجھے اوکے چلو گائی ٹیم ٹو میں رکھ دیا وان ٹو تھری اینڈ ایک مرکو تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرنے تو اپنے تھور ہائیڈرہ کو اوکے 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 اب تم لوگ نے گائی سپیڈ کو کمپیر کرنے آرمی کلر کی اور ہمارے نیو تھور ہائیڈرہ کی پھر گیس کر لینا کون جتے کا اور کون ہارے کا اوکے وان ٹو تھری اینڈ گو الیٹس کو میرے نئے تھور ہائیڈرہ مار کے رکھ ان کو اوکے ایک مرہ اور دوسرا او بھائی صاحب کہا دونوں کو ایک ساتھ مارا ہے ارمان بھائیر آپ کا تھور ہائیڈرہ بھی بہت سٹرونگ ہے چاپ دوسرے کہا لگتا ہے کہ کون جتے کا آرہ ہے سنچر مجھے سمجھ ہی نہیں آرہ آرمی کلر بھی بہت خطرناک ہے اوکے چلو دیکھ لیتے کون جتے کا کون ہارے کا یہ تو وقت بتائے گا ہمار بھائیرہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی سنچر امان بھائیرہ کے بیک سارے پر تھور ہائیڈرہ کو رکھ کے دیکھتے ہیں ارے یہ کیا کر رہے ہو ارے کیوں کیا بھائیر ہمار بھائی گیو اپ کر لو اپی تو گیو اپ گیو اپ کیوں کہتے ہو ارے میرا آرمی کلر تو بہت زیادہ جلدی مڑ جاتا ہے امان بھائیرہ بھائی بھر کم یہ اتنا آرام سے گول نہیں گھومے گا یہ تو بھائی مسئلہ ہے آرمی کلر کی ویسے سپیٹ پھٹیلا بہت زیادہ آرمی کلر اوکے چلو دیکھ لیتے کون جتا ہے ون ٹو تری اینڈ کو اوکے پرانا ورسی نیو لیٹس بھائیرہ بھائیرہ مار تو دیا نیو نے لیکن ارے اس نے ٹائم لگا رہا ہے اگر آپ کا تھور »,ítго آبی خودارہ کیا سلو ہے اس نے نے یہی سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ون ٹو تھری اینڈ کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو بھائی مار دیا مار دیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آرمی کلر میں آبر ک breathtaking آپ کو ج کوئی اچھے ہو جائے سے پانچے ہیں ایک آرے کلر آرمی کلر آرمی کلر یک رہا پر ہیں یا آرمی کلر یا مر کیا دیکھیں گے ون ٹو ٹری اینڈ گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ارے یار یہ آرمی کلر کتنا جلدی مڑ گیا یار ارے ارمان پہ ہر آرمی کلر مست طریقے سے گول گھوما یار لیکن چوہر تھور ہائیڈرا بھی مست طریقے سے گول گھوما پتہ نہیں قائد اب آرمی کلر جیتے گا یا پھر تھور ہائیڈرا جیتے گا تم لوگوں کو ویسے کیا لگتا ہے یار ہمارے تھور ہائیڈرا مطلب گائز ایک میٹ ہمارا یہ انڈیفیٹی یونٹ تھا گائز تھور ہائیڈرا اب ہم لوگ اس کو ایسے مار رہے ہیں جیسے بھائی کاغز کا ٹکڑا ہو یار ارے واقعی ارمان بھا یہ تو سب سے زیادہ سٹرونگ انڈیفیٹیڈ تھور ہائیڈرا ہم لوگ ایسے مار رہے ہیں جیسے ارمان پہ حلو ہو یار واقعی گائز ہم لوگ مطلب اتنے سٹرونگ یونٹ بنانا شروع کر چکے ہیں کہ ہمارا ایک زمانے کا سب سے زیادہ سٹرونگ اس انڈیفیٹی یونٹ کو ہم لوگ ایسے مار رہے ہیں جیسے لیٹرلی ایک چونٹی ہو ارے واقعی ارمان پہ یار یہ والا تھور ہائیڈرا بہت زیادہ سٹرونگ ہے وہی نچوب یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیکن اب آرمی کلر اور نیو تھور ہائیڈرا اتنے زیادہ سٹرونگ ہے جس کے سامنے یہ یونٹ بھی کچھ نہیں ہے تو تم لوگ ازیوم کر سکتے ہو گائز اس نے پرانے والے تھور ہائیڈرا کو مار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعائی ارمان بچ PARMA ليسے پرانے والے تھور ہائیڈر رہے ہیں جنہوں نے مار لیا winners اور اس نے ارن ہائیڈرا انڈیفیٹڈ بنے گا کہ نہیں بنے گا جنون کمنٹ کر کے بتانا اپنے دل سے بتانا کہ تم لوگوں کیا لگتا ہے گائز میرا یہ تھور ہائیڈا انڈیفیٹڈ دوبارہ سے بنے گا یا پھر آرمی کلر ہمارے اس تھور ہائیڈا کو مار دے گا چینل کو سبسکرائب اور بیل ونفکیشن کو آپ لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی